بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلی اللہ پر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اردو کا چپٹر پاکستان کے موسم کے عنوان کے ساتھ جو معنوان ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم وہاں سے اب شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے کل چھوڑا تھا یہاں سے ہم نے آج پڑھنا ہے سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا اپنا لطف ہے گھنی ہوئی یعنی تلی ہوئی اشیاء کا مطلب چیزیں یعنی سردیوں میں جو تلی ہوئی چیزیں ہیں ان کو کھانے اور یخنی پینے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے پاکستان کو مختلف موسموں کے ساتھ آرازی بھی متنوع عطا کی ہے یعنی جہاں پر پاکستان نے اللہ تعالی نے پاکستان کو مختلف موسم دیئے ہیں سردی گرمی بہار خزاں وہاں پر اللہ باگ نے زمینیں بھی اللہ باگ نے مختلف الاقسام دی ہیں زمین کی قسمیں بھی مختلف ہیں آرازی یہ عرض کی جمع ہے اور عرض کا مطلب ہوتا ہے زمین متنوع کا مطلب ہے مختلف اقسام کی تو زمینیں بھی کیا ہیں مختلف اقسام کی اللہ باگ نے عطا کی ہیں اب یہاں پر آپ کو مختلف زمینوں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں دیکھئے پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ ذرخیز اور میدانی ہے پنجاب اور سندھ کا اکثر علاقہ بیشتر یعنی اکثر علاقہ جو ہے اکثر جو زمین ہے وہ زرخیز ہے یعنی بنجر نہیں ہے وہاں پر پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اور میدانی ہے میدان کی صورت میں ہے ٹھیک ہے پہاڑ وغیرہ نہیں ہے یہ تو ایک قسم کی زمین ہو گئی آگے دیکھئے اور بلوچستان گلگت بلتستان خیبر پختون خان جنگوں کا علاقہ پہاڑی اور پتھریلہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں کا علاقہ کیا ہے ان جگوں کا علاقہ پہاڑی یعنی پہاڑ ہے یہاں پر بہت زیادہ اور پتھریلہ ہے یہاں ایسے بلندو بالا پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں یعنی ان علاقوں میں بلوچستان گلگت بلتستان خیبر پختون خان ان کے خاص علاقوں میں ایسے انچے انچے پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں جو ہیں جن کی پیک جو ہے نا چوٹیاں وہ سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں یعنی چھپی رہتی ہیں موسم سرما میں اگر آپ کا دل برف باری دیکھنے کا ہاں ہاں ہو یعنی چاہت رکھتا ہو سردی کے موسم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ برف باری دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو کیا کرنا چاہئے آپ انجاب کے پہاڑی علاقے مری کے علاوہ یعنی مری میں تو ہوتی ہی برف باری ہر ایک کو بتا ہے ان کے علاوہ خیبر پختون خان کے علاقے نتیہ گلی یا پھر بلتستان کی شہر سکردو جا سکتے ہیں یہ دو علاقے اور آپ کو بتا دی ایک تو نتیہ گلی اور دوسرا سکردو یہاں پر بھی بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے دور دور تک ریت دیکھنے کی آرزو ہو تو پنجاب کے جنوبی علاقے چولستان یا سندھ کے سہرائے تھر کی طرف چلے جائیے اب یہاں پر ریت دیکھنے کے اگر آپ کو آرزو ہے تمنا ہے تو دو علاقے آپ کو بتا دیئے ایک تو کیا پنجاب کے جنوبی علاقے چولستان ٹھیک ہے چولستان کا علاقہ ہو گیا یا پھر سندھ کا جو سہرائے تھر ہے وہاں پر یہاں پر بہت زیادہ ریت ہوتی ہے آپ ریت دے سکتے ہیں گرمیوں میں تو ان ریت دانی علاقوں کی سیاحت تکلیف دے ہوگی کیوں گرمیوں میں تکلیف دے ہوگی ان کی سیر سیاحت کا مطلب سیر کیوں تکلیف دے ہوگی کیونکہ موسم بہت تیز ہوتا ہے گرم ہوتا ہے گرمی آب و تاب پر ہوتی ہے البتہ سردیوں میں یہاں موسم معتدل ہوتا ہے درمیانہ ہوتا ہے اعتدال والا ہوتا ہے تو بچوں آج کے لئے اتنا سبق کافی ہے کل ہمارا انشاءاللہ یہ چپٹر کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ